اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید ہے کہ ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جناب ہم سب بھی خیریت سے ہے ہے تو یہ ویکنڈ کا ولوک لیکن اپلوڈ کافی دنوں بات ہو رہا ہے کیونکہ جو ہے نا طبیعت بیچ میں خراب ہو گئی تھے تو بلکل جو ہے نا ویڈیو کی طرف دھیانی چاہتا ہے کہ ویڈیو کو میں لگا دوں یہ جناب سیٹرڈے تھا اور سیٹرڈے کی صبح ہم لوگ کرنے کے تھے واک اور مجھے لگتا ہے سبہ واک کرنے کی وجہ سے ہی نا اس کے بعد جو ہے نا ہم سب جو گھر میں بخار ہو گیا نا زلاز و کام بخار کافی طبیعت ہم سب گھر والوں کی خراب رہی ہے تو بس یہ سیٹرڈے کی شام کو بلیس فرائیڈے کی سیل لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا اچھا جا کے کچھ دیکھتے ہیں کوئی چیز پسند آ جائے تو لے لے اور پھر یہاں سے میں نے لیا تھا یہ میں ایتھنک پر آئی تھی تو ایتھنک سے میں نے ایک سوٹ لیا تھا تو یہ میں آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں نے کون سا جو سوٹ ہے نا یہاں سے لیا ہے اور اس دفعہ تو بلیس فرائیڈے پر کوئی رش نہیں تھا جس طرح پہلے رش ہوتا تھا کہ لوگوں پر لوگ جڑے ہوتے تھے لیکن اتنی مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے اچھا جناب یہ سیٹرڈے کی رات کا ڈینر تیار ہو رہا ہے اور جب میں شاپنگ کر گئی تھی تو پھر اس کے بعد میں نے جلدی جلدی سے الفریڈو پاسٹا بنانا تھا تو وہ میں نے اس کی تیاری شروع کر دی یہاں پر میں نے بونلیس چکن لیا ہے اور اس کو میں نے سینٹر سے کٹ کر کے یعنی ایک جو پورا بریس پیس تھا اس کے میں نے چار حصے کر لیا تھے اور ہیمر کی مدر سے میں نے اس کو فلیٹ کر لیا ہے تاکہ یہ ایک اچھا سا کک بھی ہو جائے اور جوسی بھی ہو جائے تو بس یہاں پر میں نے ایک باول کے اندر یہ سارے پیس ڈال لی ہے آپ اس کے اندر جائیں گے کچھ تھوڑے سے مسائلے یہاں پر میں نے ایک چمچ سویا سوس ڈال دی ہے اور دو چمچ اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے سرکے کے اور ایک چمچ ہی بھر کے میں اس میں ڈال دوں گی ہوت سوس اچھا ہم دیسی لوگوں کو اتنے پھیکے کھانے پسند نہیں ہے تو ہم جو ہے نا ان کانوں میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا مرچ مسالہ زیادہ بھی طرف سے ایڈ کر دیتے کہ تھوڑا سا سپائسی ہو جائے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے ایک چمچ اس کے اندر جو ہے نا مستر پاورڈر ڈال دیا اگر مستر پیس ہو تو وہ بھی چلا جائے گا میرے پاس مستر پیس نہیں تھا پاورڈر تھا تو وہ میں نے ڈال دیا ہے اور آدھا چمچ جو ہے نا میں نے اس کے اندر سفید جو کالی مرچے پی سی وی وہ ڈال دی ہے ایک چمچ میں نے اس کے اندر کٹیوی لال مرچ کا ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جو ناپ اس کے اندر چلا جائے گا کالی مرچے آدھی چمچ ہی میں نے پی سی وی کالی مرچے ڈالی ہے میں نے جو ہے نا کالی اور سفید دونوں ہی ڈالی ہیں اور ساتھ اس کے اندر میں نے جو ہے نا ایک چمچ بھر کے لسن پاورڈر کا ڈال دیا اگر آپ کے پاس لسن پاورڈر نہ ہونا تو آپ جو لسن ہے نا وہ بھی ڈال سکتے پیس کر اور چکن پاورڈر ڈال دیا اور اس کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا کم سے کم جو ہے نا دو گھنٹے تو اس کو دے ریسٹ میں نے کم سے کم دو گھنٹے کا ریسٹ دیا تھا انہاں آپ آدھے گھنٹے میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں پاستا الفرائڈو پاستا لے آئی تھی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح رولز میں ہوتے ہیں اور میں نے پورا پیکٹ جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا ہے پانی جیسے ہمارا تھوڑا سا گرم مو ہوا اس کے اندر میں نے اس میں نمک ڈالا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جو ہے نا آئل ڈال دیا تھا اور بس یہ جو ہے نا تقریباً دس منٹ میں بہت اچھا کک ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہی یہ کک ہو جائے تو آپ نے اس کو سٹین کر لینا اور اس کے اوپر جو ہے نا تھنڈا پانی وہ ڈال دے نا پھر یہ آپس پہ چپکے گا لیں اچھا یہاں پر اب جو ہے نا چکن سٹیک جو ہم نے ابھی تیار کیا تھا نا مسالہ لگایا تھا اب اس کو میں نے گرل پین کے اوپر رکھ کے نا ہلکا سوئل ڈال کے نا اب اس کو ہم جو ہے نا کک کر لیں گے اور جو ہے نا آپ نے تقریباً جو ہے نا ہلکی آنچ پر کرنا ہے اور دونوں سائیڈوں سے جو ہے نا آپ نے اس کو اچھا سا کک کر لینا ہے اچھلے اب سوس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم اب مزیدار سی جو ہے نا کریمی سوس بناتے ہیں جہاں پر میں نے پین کے اندر نا آئل اور بٹر دونوں کا استعمال کیا ہے اور ساتھی میں نے اس کے اندر نا گارلی کو بری کٹ کر لیا تھا اور وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور لسن کو بلکل ہم نے نا ہلکا سا فرائی کرنا ہے میں نے اس کا کلر نہ چینج ہو اتنا ہم نے اس سے فرائی کرنا ہے اگر آپ زیادہ فرائی کر لیں گے نا تو اس تیس بلکل خراب ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے نا دو پیکٹ کریم کے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اچھا کریم ہی اس میں جائے گی اس میں جو ہے نا بلکل میدہ نہیں جائے گا یہ کریم کے اندر ہی بنے گا الفریڈو بیپاسسا جو ہوتا ہے نا وہ کریم کے اندر ہی بنتا ہے وہ میدے سے نہیں بنتا اور اس کے بعد جناب میں نے اس کو اندر اس کے ڈال دئی ہیں اور ساتھ ہی میں نے بلیک کولمز ڈالے اور ساتھ مشرومز ڈال دی ہیں اور ان دونوں کو ہم اچھا سا اس کے کریم کے ساتھ پکائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر ایک کب جو ہے نا دودھ کا ڈال دیا ہے میں نے جو دودھ ہے نا وہ بھی ٹیٹرہ پیک والا دودھ لیا ہے آپ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا دو گلاس دودھ کا استعمال ہونا ہے یہاں پر فیلحال میں نے بھی ایک گلاس ڈالا ایک آگے جا کے ڈالیں گے اور بس اس کے اندر ہم جائے گا نمک جائے گا نمک آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے میں نے اس میں کوٹیوی جو سرخ مرچہ وہ ڈال دی ہے لسن پاورڈر ڈال دیا ہے کالی مرچے پی سی بھی وہ میں نے ڈال دی ہے اور ساتھ چکن پاورڈر جو ہے نا ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں چکن پاورڈر ڈالا ہے اور ایک چکن کیوب ڈالا ہے چکن پاورڈر اور چکن کیوب جو ہے ان دونوں میں سے ایک چیز تو لازمی ڈالے گا اس سے ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت اچھا نکل کر آئے گا اور بس ان سب کو اور ساتھ میں نے اس میں جو ہے نا مکس ہرپس وہ ڈالیا مکس ہرپس ڈالے یا اوریگانو ڈالے ان دونوں میں سے آپ ایک چیز اس میں لازمی ڈالے گا اور پھر جناب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے چیز اور بس اس کو ہم جو اپنا کریم اس کو اچھا سا کوک کریں گے اور پھر یہاں پر جو ہم نے پاسٹا اپنا اوبال کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اچھا یہاں پر آپ کو کریم لگ رہی ہوگی بہت زیادہ ڈرائے تو لیکن میں نے آپ کو کہا تھا نا ابھی ہم ایک کب دودھ کا اسمال کریں گے تو جب سے ہی ہم اس میں اپنا پاسٹا ڈال دیں گے اس کو سارا کریم کے ساتھ جو ہے اچھا سا مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ایک کب جو دودھ ہے نا وہ میں نے اب پھر دوبارہ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اور پکھائیں گے جب کریم اور جو ہے نا ہمارا پاسٹا اچھا سا آپس میں جو ہے نا رچ پس جائیں بہت زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکا نا کیونکہ جیسے یہ تھنڈا ہوگا نا تو یہ پھر زیادہ ڈرائے ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر جو ہم نے چکن سٹیک تھی اس کو کٹ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم سرف کرنے کے لیے میں نے ایک پلیٹ کے اندر جو سب سے پہلے پاسٹا ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر چکن سٹیک جو ہم نے بنایا نا وہ رکھ دیں گے اور ہمارا مزیدار سا جو ہے نا کریمی چکن پاسٹا اور چکن سٹیک جو بھی آپ اس کو نام دے الفرادو پاسٹا کہہ لے بن کے دیار ہے اچھا اچھا بہت بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ کچھ طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے اور کچھ آواز بھی بیٹھی بیٹھی ہے لیکن کافی دن ہو گئے تھے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی تو میں نے کہا نہیں آج ہر حال میں جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کرنی ہے السلام علیکم جی آج ہے اتوار اور جناب یہاں پر میں آلو کے پراتھے صبح ناشتے میں کھا رہی ہیں جو ہمارے نیبرز نے ہمیں صبح ناشتے میں بنا کے بھیجے اور ساتھ ہے ایک اپچائے کا ناشتہ کرنے کے بعد میری فرینڈ کے گھر جانے کا میرا پلین بن گیا تو میں نے اس کے لیے بنائی ہے براؤنی اور یہ براؤنی جو ہے نا وہ میں نے تین فلیورز کی بنائی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر بنائی ہے والنٹ اور دوسرا میں نے یہاں پر بنائی ہے ریو سوری ریو کو تو ہم نے بائی کورٹ کیا تو ریو کی جگہ ہم رائٹ سمال کرتے ہیں اور ساتھ یہ جو تیسرا ہے نا یہ ہے لوٹس بس چلے اس کو جلدی سے بیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کی طرف اس کو لے کے اچھا جن لوگوں کو نا کیک پسند نہیں ہے کریم کی وجہ سے تو ان کے لیے جو ہے نا براؤنیس وہ بیسٹ آپشن ہے براؤنیس ویسے مجھے اگر آپ میرا پوچھے نا تو مجھے بھی جو ہے نا کیک سے زیادہ جو ہے نا براؤنیس پسند اور براؤنیس بھی جو ہے نا وہ فچ براؤنیس پسند ہے میں نے کیک والی براؤنیس جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے بس جناب یہاں پر ہماری براؤنیس تیار ہو گئی تھی اور یہاں پر بس میں اس کو کٹ کروں گی اور اس کو جو ہے نا پیک کروں گی اور پھر جانے آج فرینڈ کی طرف کافی دن ہو گئے تھے کہیں باہر کا چکر نہیں لگا ہوا تھا اور بس پھر میں نے آج ایسے ایک دم اچانک سے ہی پرگرام بنا تو پھر میں نے کہا کیوں نہ آج فرینڈ کی طرف چاہے جائے کچھ بات چیت کی چاہے کچھ فریش ہوا چاہے تو بس یہاں پر بس میں نے کہا کیا اس کے لئے لے کر جاؤ تو پھر میں نے کہا کیوں نہ اس کے لئے میں براؤنیس وہ بنا کے ساتھ لے جاؤ اگر آپ لوگوں کو ہوم میٹ کیکس چاہیے براؤنیس چاہیے تو آپ کیک بھائی ڈیچہ پر جا کے مجھے آرڈر دے سکتے ہیں تو میں آپ کے لئے بھی یہ مزیدار کیکس اور براؤنیس بنا کے ریڈی کر سکتی ہوں اور آپ کو ڈلیور کر سکتی ہوں تو بس یہاں پر جو تھانا دوست کی طرف چلی گئی اور پر اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا ہمارے لئے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل سبسکرائب کرنا لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور آپ نے مجھے اسٹرگرام پر سونیا شاید پر بھی فولو کر لینا ہے اور کےک بھائی دی جا پر بھی کر لینا ہے فولو تو اب آپ دو مجھے اجازت اللہ حافظ